زندہ دلی نیویارک کے ساحل سمندر پر فیری کشتی کڑی تھی جو کہ لوگوں کو بٹا کر سٹیچو آف لیبرٹری تک پہنچاتی مگر فیری میں سواری ہونے کے لیے پیلے ٹکٹ لینی پڑتی تھی ویکینڈ ہونے کی وجہ سے لوگوں کا حجوم تا فیری کچاکچ بری تھی خطار میں کھڑے لوگ دوسری تیسری تیری کے انتظار میں کھڑی دوپ میں ہاتھوں میں کوک برگر جوس اور مووی کے کمرے پکڑے کڑے تھے اس حجوم میں صرف جوان اور بچے ہی نہیں تھے بلکہ بوڑے بھی نمائی طور پر نظر آ رہے تھے خطار میں کھڑے لوگوں کا جی بھیلانے کے لیے ایک سیاہ پام شخص اپنے کرتب دکھا رہا تھا میوزک بچ جراتا اور کرتب دکھاتے دکھاتے لوگوں سے روپے بھی بٹھو رہا تھا مگر کسی کو مجبور نہیں کر رہا تھا کہ کوئی اسے روپے دے ساہر سمندر پر جاز، تشتیاں اور پیری کڑی تھے دور سے سٹیچو آف لیبرٹری اور سمندر کے دوسرے کنارے پر آورتیں دکھائی دے رہی تھی یہ مین ہیٹن نیو یار کی ڈاؤن ٹاؤن کی امارتیں تھیں لوگوں کی خطار کے سامنے ریڈیوں پر سٹیچو آف لیبرٹری اور امریکہ کے مختلف مقامات کی تصویریں بک رہی تھی قریب ہی بینچ بیچے تھے جہاں پر لوگ بیٹے ہوئے اس انتظار میں تھے کہ اس لمبی سی قطار کو ٹکٹیں مل جائیں تو وہ بھی پیری کی ٹکٹ لینے کے لیے قطار میں کڑے ہو سکے اس قدر دوب تھی مگر ساتھ ساتھ سمندر کی وجہ سے ہوا چل رہی تھی پھر بھی امریکی لوگوں کا برا حال تھا مو اس کے صرف ہو گئے تھے مرد عورتوں نے بنیاد اور نکرے پین رکھی تھی ایسا موسم تھا جیسا کہ اپریل میں ہمارے ملک میں ہوتا ہے مگر ان سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی تھی میں سوچ رہا تھا اگر یہ لوگ پاکستان جون جولائی میں کسی سیرگاہ میں دوپیر کے وقت چلے جائیں تو ان کا کیا حال ہوں میں لوگوں کے حجوم سے ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹا کا کمیری نگاہ دوسری جانب اٹھی ایک بڑا شخص صاف ستری پینڈ کمیز اور ٹائی باندھے میوزک کے ساتھ ناچ رہا تھا اتنا ضعیب تھا کہ وہ بمشکل اپنے پاؤں میوزک کے ساتھ رکھاتا خریب جا کر دیکھا کہ وہ بکاری ہے ایک ڈبا اس کی میز پر رکھا تھا لوگ سٹیچو آف لیبرٹری کی ٹکٹ لینے کے لیے جب وہاں سے گزرتے تو کچھ سنٹ اس کے ڈبے میں ڈال جاتے بیک مانگنے کے لیے وہ ان تک محنت کر رہا تھا اتنا موزک بکاری جو کسی سے سوال نہیں کر رہا تھا کہ مجھے اللہ کے نام پر کچھ دو لوگوں کی مرضی پر چھوڑا ہوا تھا چاہیں تو کچھ خیرات کر جائیں مجھے رہ رہ کر خیال ستا رہا تھا کہ وہ اگر کہ اگر وہ لوگ بیک بھی مانگتے ہیں تو اس کے لیے انہیں محنت کرنی پڑتی ہیں وہ بھی لاچاری کے سبب وہ بیک مانگتے ہیں اور ایک ہمارا ملک ہے کہ اچھے خاص سے ہٹھے کٹھے لوگ محنت مزدوری کرنے کی بجائیں بیک مانگتے ہیں اور جوان عورتیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود گود میں اٹھائے صدا لگاتی ہیں اللہ کے نام پر کچھ دے دو تمہارا بیٹا سلامت رہیں گا بی بی تو حج کرنے چلی جائیں تیرا شہر جیتا رہیں اگر اتنی دعائیں سننے کے بعد بھی آپ کچھ نہ دیں تو وہ دعائیں دینے پر اتر آتی ہیں جو موہ میں آتا ہے بکے چلی جاتی ہیں بدعان کے خوف سے لوگ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دے دیتے ہیں اگر کہیں کہ بی بی کام کرو گی تو سو بانے بنائے گا اتنے چوٹے بچے کے ساتھ کام کیسے کر سکتے ہیں میرا شہر اندہ ہے اس کو کھانا کون بنا کر دے گا یہ سن کر انہیں مزید کچھ کہنے سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی خیر باہر ہو رہی تھی سائلہ سمندر پر کھڑی تیری کی اور اس پر سوار ہونے والے لوگوں کی وہ نہ جانے گھنٹے سے لائن میں لگے ہوئے تھے ان میں جنے کی امنگ تھی وہ ایک ایک لمحے کو موقع کر کے لطپاندوز ہوتے ہیں وہ صرف آج کا سوچتے ہیں یہ نہیں کہ برسوں کے بعد کیا ہوگا مستقبل سے بینیان زندگی گزارتے ہیں آپ نہ خیال رکھیں اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ